بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں علو کیسے پراتھے جو آپ لوگوں نے اس سے پہلی نہ بنائے ہوں گے نہ ہی کھائے ہوں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں بہت ہی ہی ہیلڈی وڈین میں میں نے بنائے ہیں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بنا کر دینے ہیں لنچ باکس میں اور آپ لوگ خود بھی بنا کر کھا سکتے ہیں لنچ میں بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں اس ریسپی کے سارے سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں من بے ون یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں علو لے لوں گی تقریباً تین عدد علو لیاں میں نے بڑے سائز کے ان کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اس میں میں مرچڑ ڈالوں گی پودینہ اور دنیا اٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا ان کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں تقریباً ایک کپ اٹ کیا ہے میں نے اور میدہ اٹ کروں گی میدہ میں نے ایک کپ اٹ کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچے اٹ کیا ہے میں نے وان ٹیبل سپون اجوائن اٹ کیا ہے وان ٹی سپون حلدی پاوڈر اٹ کیا ہے وان ٹی سپون ادرک و لسن کا پیسٹ اٹ کیا ہے میں نے وان ٹیبل سپون نمک اٹ کیا ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون سب سے امپورٹن چیز اس کے اندر زیرہ اٹ کرنا ہے ہم نے وان ٹیبل سپون بڑھ کے اور آئل اٹ کر دوں گے میں ٹو ٹیبل سپون تقریباً اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ابھی اس کے اندر نہ پانی نہ دودھ وغیرہ کچھ نہیں اٹ کرنا تھوڑی دیرے سیسی طرح سے مکس کریں گے اچھے سے اس میں ہیلڈی چیزیں ہیں آپ چاہے تو آپ میدہ سکپ کر سکتے ہیں دودھ جو بچے نہیں پیتے اس میں دودھ ڈال دیں میں پانی سے نہیں دودھ سے اس آٹے کو گن دوں گی آپ لوگ چاہے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس کے اندر میں دودھ بھی اٹ کروں گے دودھ تقریباً ہاف کپ اس کے اندر جائے گا زیادہ دودھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آٹا پھر بہت پتلا ہو جائے گا ہاف کپ دودھ اٹ کریں گے آٹے کو اچھے سے ہم نے گون دینا ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اچھے سے پانچ کریں آپ چاہیں تو اس کے اندر مرچے تھوڑی زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں زیادہ نہیں اٹ کر رہی ہیں اب تھوڑا سائل لگا لیں گے اس کے ادگرد اس کے اوپر پھر اسے میں کور کر کر رکھ دوں گے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے آٹے کو سیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹے کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے آپ چاہیں تو پتلی روٹی بنایا آپ چاہیں تو موٹی موٹی بھی اس کے اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی میں چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیے ہیں کچھ اس طرح سے گول شیپ میں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اب میں روٹی کو بھیل لوں گی آپ چاہیں تو بھیلنے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں نے ہاتھوں کی مدد سے اسے بڑا کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اسے طویب پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی اب اس پر تھوڑا سا آئل بھی لگائیں گے ہم روٹی کو یہ دیکھیں روٹی کو میں بلٹا دیئے پلٹ کر اب اس کے اوپر آئل لگائیں گے تھوڑا سا آپ چاہیں تو مکھن یا دیسی کی بھی لگا سکتے ہیں اب اس سائیڈ پر بھی تھوڑا سا آئل لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ لوگ ایک دفعہ اپنے بچوں کو بنا کے روٹی کھلائیں پھر آپ کو بچے ڈیلی مانگیں گے یہ روٹی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں روٹی مائی تیار ہو چکی ہے ہم دوسری روٹی کو بھی تیار کر لیں گے اچھے سے اسی طرح سے میں نے ساری روٹیوں کو تیار کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ساری روٹیوں اچھے سے تیار ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو ان کے اوپر مکھن یا دیسی کی بھی لگا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ سرب کریں چٹنی کی ریسپی میں نے چٹنی کی پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس کا لنک چوئے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگوں نے وہاں جا کے دیکھ لینا ہے کیچپ لگائیں یہ آپ کی چوئیس آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یا چٹنی کے ساتھ میں صرف ایک پراتی کے اوپر کیچپ لگاؤں گی باکی چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ